بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی لاہور ائرپورٹ سے جاتی عمرہ پہنچا دیا گیا میت برٹیش ایرویز کی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچائی گئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ائرپورٹ پر میت وصول کی مرہومہ کی نماز جنازہ آج شریف میڈیکل کمپلیکس میں ادا کی جائے گی اور تدفین جاتی عمرہ کے آوائے قبرستان میں ہوگی پاکستان کا دورہ نیوزیلیند مزید ایک پاکستانی کرکیٹر کا کوویڈ ٹیسٹ مصبت آ گیا جس کے بعد متاثرہ کھلاریوں کی تعداد ساتھ ہو گئی نیوزیلیند میڈیا کے مطابق پاکستانی سکوارڈ میں کوویڈ نائنٹین کے مصبت کیسز بڑھ گئے ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر بے قابو چوبیس کھنٹے کے دوران ملک بھر میں تین ہزار پینتالیس نئے کیسز ریپورٹ مزید پنتالیس افراد جان کی بازی ہار گئے کرونا سے اموات کی تعداد سات ہزار نو سو بیالیس ہو گئے میرا ڈرائیور کو لے کے گئے ہیں پچھلی گلی میں اور پچھلی گلی میں لے جا کے وہاں سے فائرنگ کی آوازیں آتی رہی اور وہاں لے جا کے انہوں نے گھر میں باقی جو چار لوگ تھے میں ان کو نہیں جانتی ان کے ساتھ میرا ڈرائیور کو بھی انہوں نے شوٹ کر دیا واقعے کے وقت میرا ڈرائیور گھر پر سو رہا تھا گھر میں خون کا ایک نشان تک موجود نہیں پولس جالی مقابلے کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کر رہی ہے پی ٹی آئی رہنما لیلہ پروین کی گزلی تھانے کے باہر پریس کانفرنس بولیم پولس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سی سی ٹی وی کیامرے کی ریکارڈنگ تک ڈیلیٹ کر دی شوہر ایڈوکیٹ علی حسنین نے چیف جسٹس اور آرمی چیف سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اور کراچی میں شیر شہ قبرستان کے قریب پلاستک کے گودام میں آگ لگ گئی فائر برگیٹ کی تین گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا اینی شاہد کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی موسیقی